السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنت غیر موقدہ کیسے ادا کی جاتی ہیں دیکھئے فرض نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا ادا کرنے کا طریقہ اور ہے اور سنت موقدہ جو ہوتا ہے اس کا ادا کرنے کا طریقہ اور ہے اور سنت غیر موقدہ جو ہوتا ہے اس کا ادا کرنے کا طریقہ اور ہے تو آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ ہمیں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ ہمیں کس طریقے سے ادا کرنی ہے سب سے پہلی چیز ہم سمجھ لیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ ہوتا کیا ہے سنت موقدہ جس کی تعقید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور سنت موقدہ جو انسان پڑھتا ہے اس کا ثواب اسے فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور جو انسان سنت موقدہ کے چھوڑنے کا عادی ہو وہ گناہ کبیرہ کے اندر مقتلہ ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت موقدہ چھوڑنے والا انسان گناہ کبیرہ کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو سنت موقدہ ہمیں ادا ہی کرنا ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہے اور اس کی چھوڑنی کے عادت بنانے والا گنے گار ہے لیکن سنت غیر موکدہ جو ہے وہ اس کو انسان کو اختیار ہے اگر پڑھے گا تو اسے سواب ملے گا لیکن اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا گناہ اسے نہیں دیا جائے گا آئیے ہم جانتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے اندر سنت موکدہ کتنی ہیں اور سنت غیر موکدہ کتنی ہیں دیکھیں فجر سے ہم شروع کرتے ہیں فجر میں جو چار رکعت ہیں اور جو سب سے پہلے دو سنت پڑھی جاتی ہے وہ سنت موکدہ ہے زہر کے اندر جو ہم سب سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موکدہ ہے اور اس کے بعد چار فرض پڑھتے ہیں اور چار فرض پڑھنے کے بعد جو ہم دو سنت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موکدہ ہے اثر میں آئے تو اثر میں کوئی سنت موکدہ نہیں ہے مغرب میں فرض نماز کے بعد جو دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہے وہ سنت موکدہ ہے پھر عشاء کے اندر جو فرض عشاء کی چار رکعت فرض کے بعد جو دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنت موکدہ ہے ان سنت کو ہمیں آدھا کرنا ضروری ہے اب آئیے ہم سنت غیر موکدہ جانتے ہیں کہ سنت غیر موکدہ کتنی ہے اور کن کن نمازوں میں ہیں سب سے پہلی فجر فجر میں کوئی سنت غیر موکدہ نہیں ہے اور زہر کے اندر بھی کوئی سنت غیر موکدہ نہیں ہے اثر کے اندر جو فرض سے پہلے ہم چار اکا سنت پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موکدہ ہے مغرب میں کوئی سنت غیر موکدہ نہیں ہے عشاء کے اندر جو فرض سے پہلے ہم چار رکع سنت پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موکدہ ہے اب آئیے طریقہ جان لیتے ہیں دیکھیں دو رکعات کی نماز جو ہوتی ہے جو سنت موکدہ ہو یا غیر موکدہ اگر دو رکعات کی نماز ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ انسان کو دونوں رکعات کے اندر صورت ملانی رہتی ہے لیکن جو چار رکعات کی نماز ہیں چاہے وہ سنت موکدہ ہو چاہے وہ سنت غیر موکدہ ہو یہ دونوں کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے ڈیفرنس ہے اور اسی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں اس چیز سے نواقف ہے آئیے سنت موکدہ جو ہیں چار رکعات والی اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر اچھے سے بٹھا لیں سب سے پہلی چیز چار رکعات جو سنت موکدہ ہے وہ صرف اور صرف زہر کے اندر ہے اور جمعہ کی جو ہوتی ہے جمعہ میں ہوتی ہے جمعہ سے جو پہلے پڑھتے ہیں چار رکعات وہ بھی سنت موکدہ ہوتی ہے اور جو فرض کے بعد چار رکعات پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موکدہ ہوتی ہے جہاں پر جمعہ فرض ہے لیکن پنج وقتہ نماز میں صرف زہر ایسی نماز ہے جس میں چار رکعہ سنت موکدہ ہیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلی رکعات میں انسان سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائے گا دوسری رکعات کے بعد دوسری رکعات میں جب کھڑا ہوگا تو سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائے گا اور دوسری رکعات کے بعد جب بیٹھے گا تو صرف اتہیات پڑھ کر کے تشہہت پڑھ کر کے اتہیات پورا پڑھ کر کے وہ کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہونے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر صورت ملائے گا اور پھر چوتھی رکات کے لئے کھڑا ہوگا تو پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا وہ سورت ملائے گا بتانے کا مقصد ہے کہ اسے چاروں رکات کے اندر سورت ملانی ہے ہاں جیسے فرض کے اندر ہوتا ہے فرض نماز میں ہم اقتیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طریقے تھے سنت موقع کے اندر بھی ہم اقتیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے جو کہ فرض نماز ہوتی ہے تو لاشت کی جو دو رکات رہتی ہیں ہم اس میں سنت موقع صورت نہیں ملاتے ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن سنت موقع کے اندر ہمیں چاروں رکات کے اندر صورت ملانی ہے اب آئیے سنت غیر موقع جو بہت اہم جانگاری ہے اور کافی لوگ اکثر لوگ اس چیز سے نواقف ہیں اور نہیں جانتے ہیں کہ سنت غیر موقع جو چار رکات کی ہوتی ہے وہ کیسے پڑھی جاتی ہے سب سے پہلی چیز دو نماز ایسے ہیں جن میں چار رکات کی سنت غیر موقع ہے سب سے پہلی نماز اثر جو فرض سے پہلے چار رکات ہے وہ سنت غیر موقع ہے اور عشاء کے اندر جو فرض سے پہلے چار رکات ہے وہ بھی سنت غیر موقع ہے تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ان کو کیسے پڑھا جائے ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور طریقہ جو ہے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں ان کا پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آپ نیت باندھیں گے آپ پہلی رکات کے اندر سور فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے دوسری رکات کے لئے کھڑے ہوں گے سور فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے اب جب بیٹھیں گے دو رکات کے بعد تو ہمیں صرف اتحیات نہیں پڑھنا ہے ہمیں اتحیات بھی پڑھیں گے درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے دعاِ ماسورہ بھی پڑھیں گے پورا پڑھیں گے کیونکہ چار رکات نفل اور چار رکات سنت غیر موقع کا ہر قائدہ قائدہ اخیرہ ہے تو ہم سنت غیر موقع پڑھ رہے تھے تو صرف اتحیات پڑھ کر کے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے فرض پڑھ رہے تو صرف اتحیات پڑھ کر ہمیں کھڑے ہو جانا ہے لیکن اگر چار رکات کی سنت غیر موقع ہے تو ہم اتحیات بھی پڑھیں گے درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعاِ ماسورہ بھی پڑھیں گے دعاِ ماسورہ پڑھنے کے بعد پھر اب انسان کھڑا ہوگا تیسری رکعت کے لیے اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے پھر سے اسے سنا پڑھنا ہے حالانکہ اور رما نہ فرض میں پڑھنا ہے نہ سنت موقیدہ میں پڑھنا ہے صرف سنت غیر موقیدہ میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمیں سنا پڑھنی ہے سنا پڑھنے کے بعد تاؤز تسمیہ بھی پڑھنا ہے الحمدل سورے فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی ملانا ہے اس طریقے سے ہمیں تیسری رکعت ادا کرنی ہے پھر چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے پھر ہم سورہ فاتحہ ملیں گے اور سورت ملائیں گے اس طریقے سے ہمیں سنت غیر موکدہ ادا کرنی ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں تو آپ لوگ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اسی طریقے سے آپ سنت غیر موکدہ جو ہیں وہ ادا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح طریقوں سے نماز ادا کرنی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ